ہماری ہماری آپ نے دودھ کی سبیل کیوں سجس کی بیٹے آج ہے ساتھ ہوں ہر آج میرے مولا کے بچوں پر پاکی باندھ ہوا جی السلام علیکم ویلکم بیک تو ای برینڈ نیو ویلوگ اب جنہوں نے کل والا ویلوگ دیکھا ہوگا انہیں آئیڈیا ہوگا کہ آج کا ویلوگ کل والے ویلوگ کا پارٹ ٹو ہے تو اگر آپ نے کل والا ویلوگ نہیں دیکھا تو آئی سجس کہ آپ جا کے پہلے کل والا ویلوگ دیکھ لیں بیسیکلی ہماری یوٹیوب کی فرس پیمنٹ کل آئی ہے الحمدللہ تو ہم نے امہ سے بابا سے پوچھا تھا کیونکہ اس فرس پیمنٹ کو کہاں یوٹلائز کیا جائے کہاں لگایا جائے تو امہ نے کل کہا تھا کہ دودھ کی سبیل لگانی ہے کیونکہ آج ساتھ مہران ہے امہ جی اسلام علیکم آپ نے دودھ کی سبیل کیوں سجس کی بیٹے آج ہے ساتھ مہران آج میرے مولا کے بچوں پر پانی باندھ ہوا ان کے صدقے میں ان کے وسیلے سے امریکہ سبیل لگاؤ اس سے بہتر کوئی تمہارا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ ان پیسوں کو لگاؤ بے شک ایسے ہی ہے میں مانتا ہوں کہ جتنے پیسے آئے ہیں ان سب کی سبیل تو نہیں لگی میں نے اپنی حسبی توفیق سو کلو دودھ ہنڈرڈ کیجی ملک کی سبیل آج لگا رہا ہوں مما کی طرح میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس سے بہتر ان پیسوں کا استعمال ان پیسوں کی شروعات ہوئی نہیں سکتی اچھا جی اب ہنڈرڈ کیجی ملک آن دا سپوٹ فوراں فوراں ملنا مشکل تھا کیونکہ مولا کے دن چل رہے ہیں ازاداریوں کے دن ہیں ہر جگہ پہ سبیل لگی ہوئی ہے تو کوئی بھی ہنڈرڈ کیجی ملک فوراں نہیں دے رہا تھا تو جس بندے سے میں گھر کا دودھ لے کے آتا ہوں اپنے گھر دیلی ملک جان سے میں لے کے آتا ہوں ابھی اممہ بنا رہی ہیں ناشتہ ناشتہ کر کے ہم نے نکلنا ہے میٹرو جانا ہے وہاں سے چینی لینے ہیں ممہ جی انہوں نے پندرہ کلو چینی کہا ہے سو کلو دودھ کے لیے کافی ہے کافی ہے ہاں پندرہ کلو چینی اور الائشی کے دو پر میں انسا چپ کر جاؤ کام کر لیں دیا کرو کسی بندے کو کیا تم اللہ کی جسم تو خیر ایک فیور جو ہم نے ان سے اور مانگی وہ یہ کہ ہم نے ان سے کہا کائنلی ہمیں دودھ بوائل کر کے دے دیں کیونکہ ہمارے گھر پہ اممہ کے پاس کیوں ہو مہ جی اممہ کے پاس اتنا بڑا برتن نہیں ہوگا جس پہ سو کلو دودھ بوائل ہو سکے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی ہم کر دیں گے بس آپ گیس کے پیسے دے دیں نا ہم نے گیس کے پیسے دے دیے دودھ ہمارا بوائل ہوا پڑا ہوگا بس ابھی ناشتہ کرتے ہیں پھر میٹرو جائیں گے میٹرو سے پھر جائیں گے دودھ والے کے پاس وہاں سے دودھ پک کر کے رکشے میں لوڈ کروا کے پھر جائیں گے اپنی سپاٹ پہ جہاں ہم نے سبیر لگانی ہے اچھا ایک ضروری بات جو میں ابھی کلیر کر دوں کہیں آگے جا کے میں بھول نہ جاؤں ویلاغ اینڈ نہ کر دوں وہ یہ کہ آج جو میں سبیر لگانے لگاؤں یہ مولا قبول کریں یہ صرف میری طرف سے نہیں ہے آپ سب کی طرف سے ہے جنہوں نے مجھے پیار دیا جنہوں نے موٹیویٹ کیا کہ بھائی ویلاغ بناو ویلاغ بناو کیونکہ میں جتنی مرضی محنت کر لیتا آپ لوگوں کے دیکھے بغیر اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو میری محنت بلکل رائے گاہ تھی بلکل فارغ تھی میں دو تین چار ویلاغ بنا کے بس کر دیتا آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا یہ اسی کی وجہ سے آج پیسے آئے ہیں تو یہ میں سبیر لگا رہا ہوں ویسے بھی میرے گھر پر مجلس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ تو اب الگ چیز ہے لیکن آج یہ جو سبیل سپیسفیکلی لگ رہی ہے یہ یوٹیوب کی پیمنٹ کی طرف سے لگ رہی ہے تو اس سب کا ثواب میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی جائے گا کیونکہ میں نے مولا سے کہا ہے یہ میری اور میرے ویورز کی طرف سے آج سبیل ہے مولا قبول کر لیں بس اوکے تھینکیو یار یہ آج پانچمہ دن ہو گیا ہے شیرمال اور یہی آ رہا ہے مجھے پسند ہے اتنا بھی پسند نہیں ہے مانجی شکر اللہ الحمدللہ ناشتہ کر لیا ہے اممہ جی میں آ رہا ہوں چینی اور علیشی دودھ والے کو دیکھے آ رہا ہوں تم نے کجھا جانا ہے بسم اللہ چلو جی آجو 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 لاؤ بھئی شاپر دو شاپر دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ آ گیا جی ایک اللہ حکمر لاؤ جی لاؤ 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 یہ آ گیا جی دوسرا لاؤ یہ ہو گئے ہمارے پانچ پانچ کلو کے تین پیکٹ اچھا یہ میں نے ابھی نا تکے سے تیار کی ہیں ابھی وہاں پر ویٹ مشین پہ جا کے چیک کرتے ہیں پانچ پانچ کلو ہے بھی ہے یا نہیں اندازہ میرا صحیح ہے یا غلط پانچ کلو تینکیو اچھا بھئی یہ بھی پوری پانچ کلو ہے یہ بھی پوری پانچ کلو ہے یہ تھوڑا سا اندازہ غلط ہو گیا چار کلو اور آٹھ سو گرام ہے یہ آ گیا گرین الائچی کا ایک پیکٹ چلو جان بل کروائیں تینکیو چلو اب آئیے تو کوئی کام کرو یہ چینی کے پیکٹ رکھو گاڑی کے اندر اٹھو جلدی کرو چلو چلو شاباش رکھو 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 تم نے کیا رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی کے لیے دہی کے لئے یہ دودھ بھی تیار ہو رہا ہے میرا دودھ کون سا ہے یہ دونوں کیانی ہیں میری ہیں یہ دونوں کیانی ہیں جی ہماری ہیں الحمدللہ ابھی ان کو ایک گھنٹہ لگے گا گرم کرنے میں تو چینی آپ کو مل گئی میں کھنٹے لیٹ تک آجوں دو گھنٹے تک آجوں دو گھنٹے تک واپس آتے ہیں اور ہاں 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 ایک بات کیا جائیں میری بات سل لیں پانی شانی کچھ نہیں ڈالنا جیسے ہے سو کلو کا سو کلو ایسے ہی رکھنا کوئی پانی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اوکے تینکیو ہاں جی مٹھے مٹ مارگریٹا پینا ادھر دیکھنا پینا پینا چلو پیتے آ گیا جی آ گیا مٹ مارگریٹا آ گیا یہ لو مٹھے آپ کے مو سے پڑا کلا بات تو سہی ہے باش بھائی یار یہ نا پیک کر دے اور کتنے پیسے سار جی تاڑکو کا دیکھ پیسے لے سانو شرم آنے چاہیے لیے سکار ساری سار شکریہ 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 اللہ اکبر مجھے میں نے مجلس پہ چھوڑا آپ نے سبیل پہ بھی جانا میرے ساتھ میں سبیل پہ پوری کوشش کروں گی پہلے مولا کو پرسا زیدوں پھر کوشش کروں گی خالا کو لے کے وہاں پہ آگی چلو اوکے اللہ حافظ میں سبیل صرف ہی ہوکے پھر شام کو ملاقات ہوگی آپ سے اب خیال سے جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ سب کے لیے سب کے لیے اچھا جی دودھ والے کا فون آگیا اس نے کہا بھئی دودھ آپ کا ریڈی ہے گرم کر کے ہمیں رکھ دیا ہے کینیوں میں ڈال کے رکھ دیا ہے کینیاں وہ جو دودھ والوں کے پاس ہوتی ہیں لوہے کی بڑی بڑی ان میں ڈال کے اس نے رکھ دیا ہے پندرہ منٹ تک وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آجیں پونے چار ہوئے ہیں چار بے تک ہم چلے جائیں گے تب تک دودھ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے گا اور دوسری طرف ہمارا جو دوست ہے ہیدر فرانڈ آپ سب کو پتا ہی ہوگا ہیدر کا ہیدر نے دوسری طرف سارے انتظامات کر کے رکھے ہوئے ہیں انتظامات میں ایک بڑا ٹپ ہے جس کے اندرہ میں دودھ ڈالنا ہے گلاس ہیں اس کے علاوہ برف ہے وہ سارا انتظامات سے کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے پاس سب جا کے رکھشہ لوڈ کروانا ہے اور پہنچانا ہے اپنی سپاٹ پہ لیکن لیکن پندرہ منٹ ہے میں آپ لوگ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو رات کو سین میرے ساتھ ہوا ہے ایک بچے نے میرے ساتھ بحث کی وہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں آپ بھی سنیے گا اور جج کیجئے گا کہ اس نے غلط کیا یا میں نے غلط کیا بحث بنتی ہی نہیں دی ویسے تو لیکن اس نے میرے سے بات کی تو میں نے اس کو جواب دے دیا اللہ اکبر اچھا جی بچے کی عمر منیمم منیمم تئیس سے چوبیس سال تو ہوگی وہ میرے پاس آ کے بیٹھا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک محصل میں بیٹھا ہوا تھا میرے پاس آ کے بیٹھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ رجب بھائی آپ زنجیرزن نہیں کرتے ہیں میں نے کہا جی بھائی الحمدللہ میں کرتا ہوں میں چوبیس پچیس سال سے زنجیرزن نہیں کر رہا ہوں اس نے مجھے کہا بھائی آپ غلط نہیں کرتے خود کو زخم دینا تو غلط ہے تو میں نے اس سے بحث نہیں کی کیونکہ موقع معصبت ایسا نہیں تھا ویسے بھی محرموں میں بحث بنتی ہی نہیں ہے میں اس سے بحث نہیں کی لیکن اچانک میرا دھیان اس کی بازو پر پڑ گیا اس نے ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی میں نے اس کا بازو پکڑا اس کا بازو اپنی طرف کیا اس کی بازو کے اوپر پورے کٹ کے نشان لگے ہوئے تھے بلیڈوں کے نشان تھے تو میں نے ہلکا سا میں مسکر آیا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا آپ کی بازو پر کیا ہوا ہے تو مجھے کہتا ہے بھائی بس ایک ٹاکسک ریلیشنشپ تھا تین چار سال کا وہ ختم ہوا تو بس میں نے دپریشن میں دپریشن میں آ گیا تو میں نے دپریشن میں یہ جو نہ خود کو کٹ لگا لیے تو میں نے اس کو جواب نہیں دیا میں نے کہا یہیں پہ آپ کا جواب ہے ایک دنیاوی محبت کے لیے تین چار سال آپ ایک انسان کے ساتھ رہے وہ آپ کو چھوڑ گیا اس کے دکھ میں آپ نے کٹ لگا لیے اور نام دے دیا دپریشن کا اور مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ محمد والے محمد اہلِ بیعت کی محبت میں آپ زنجیر مارتے ہیں یہ غلط نہیں ہے اب آپ جواب خود جھون لے اس کے اندر اور وہ بچہ شرمندہ اگروں سے آنکھیں نیچے کر لی اور میں اٹھ کے وہاں سے آ گیا میرا دل کیا ہم آپ لوگوں سے شیئر کروں اس ٹیم پہ ویلاغ آن نہیں تھا ورنہ شاید میں اس بحث کی شوٹ ہی کر لیتا اس بحث کو شوٹ کر لیتا لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں شیئر کروں آپ سے کہ نہ بس سنو سنو ہی باتوں کو یقین نہ کریں سرچ کریں پڑھیں اس چیز کو پھر بات کریں چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹس آپ کو ہم نے باہر سٹاپ پہ چھوڑنا ہے وہ وہاں مجلس پہ جا رہے ہیں اور ہم ہاں جی کہاں جانا آپ کے ساتھ دل کر رہا دیکھ لیا آیا سو بسم اللہ بیٹ یار میں تیرے نالی چال لہا وہ تو سبین تو فری ہو کر پھر میں مجلس سن لاؤں گا چلو سو بسم اللہ جی بھائی جی یالے شکر اللہ تو تو تیار ہے میرا پتھے اچھا جی یہ دو قیانیاں الحمدللہ ہماری ہیں یہ انہوں نے پانی میں ڈال کے رکھا ہوا ہے ساتھ کے وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گرم تھا ایک یہ اور ایک یہ بھائی کتنے کلو کیا یہ دونوں یہ بھائی چالیس چالیس کلو چالیس چالیس کلو کتنا ہو گیا یہ چالیس اور چالیس نائنٹی ٹو بکایا آٹھ کلو وہ بھائی اوپر خشک ہو گیا خشک ہو گیا جب آٹھ کلو گیا پہلے بتاتا ہمیں ایک سو آٹھ کلو کر لیتے سو کلو تو بورا ہوتا وہ تو چلا جاتا ہے کیونکہ ایک چیلیس کلو گیا بڑتا نائنا پچھے آپ پر شے کلو چلا جاتا ہے اچھا جب آپ گرم اکسر کرتے ہیں مجھے رات کو آپ بتاتے نا تو ہمیں ایک سو آٹھ کلو کر لیتے سو سافی رہتا ہمارے پاس مجھے تو یہ سو بھائی نا بھائی نا نہیں مجھے نہیں بتایا اچھا رکشہ رکشہ یا ستبھڑا جائے تھے فدہ فد مگو رکشہ لوڑ کروا ہو گیا ٹائم بڑا ہو گیا چینی و گرا چھا کر لیا جی جی بھائی چینی بدری ہلا ہے چیش آئی جی ہار چیز چھولو حسنا ساری دال چینی چھولو گوڑ ہو گیا اگنو اچھا جی رکشہ اپنا آ چکا بھو رہا رکشہ بس بارش کا عزق کرنا ہے پانچ منٹ میں بارش رک جاتے کہ تو پھر نکلتے ہیں بارش نے رکری بھائی کینیا اوپر سے ہم نے فل ٹائٹ کر کے بند کر دی ہیں تاکہ پانی اندر نہ جا سکے اللہ کا نام لے کے اسی طرح نکل رہے ہیں اچھا جی بڑی مشکلوں کے بعد الحمدللہ ہم اپنی سپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں بارش نے بہت کام خراب کیا اس کے علاوہ ہمارا رکشہ خراب ہو گیا تھا رکشہ رستے میں چینج کیا ابھی دودھ اتار لیا حیدر گیا ہے برتن لینے برتن افچینج کر کے دودھ اپنے برتنوں میں ڈال کے ان کو رکشہ والوں کو فری کرتے ہیں اور پھر بسم اللہ کرتے ہیں سبیل کی کچھ نہیں برو بس میں اپنی زندگی میں سے یہ جو شادی کب کرو گے شادی کب کرو گے سوال پیچھے کر دیں اچھا جی برتن ہمارے آ چکے ہیں یہ آگیا دودھ ڈالنے والا جس سے ڈالنے والا یہ آگیا ہمارے گلاس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت دو کافی ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کس ہلے جاتا ہے پھر پیانی جاتا ہے ٹیک ہے بس میں لگاریں موسیقی 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 ماشاءاللہ شکر اللہ باقہ چلو یا ٹھیک ہے کرو کرو بند کر دو بند کر دو چلو الحمدللہ سبیل بہت ہی مزے کی ہو گئی سب کو بلا دیا دودھ جس کے نصیمے تھا اور حیدر آپ کا بہت 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 شکریہ آپ نے بہت کام کیا حیدر نے برف کا رینج برتن وغیرہ برتن جگہ سب کچھ یہ حیدر اگرہ کا مام بارگاہ ہے وہ حیدر کے پاپا کا نام لکھا ہوا ہے سید قازم رضا شاہ اللہ پاک آپ کی مجلس قبول فرمائے یہ سینٹر میں دادابو اور یہ چاچو مجلس بس ہونے والی یہاں پر سٹارٹ کچھ دیر تک ابھی راش ہو جائے گا لنگر ہوگا ابھی بن رہا ہے اور ہم بھی بیٹھ کے لنگر کریں گے بھوک بہت شدید لگ گئی ہے پھر نکلتے ہیں گھر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ رات میں امام بار کا اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے بیٹھو 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 جن دی گروش بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں گھر بہت لیٹ ہو گیا ہوں میں گھر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ السلام علیکم ماما جی ہاں جی ہوگی سبیر سے ہاں جی شکر اللہ باقا چالیس پنتالیس منٹ نکال گیا رش بہت تھا سو کلو دھود کا پتہ بھی نہیں چلا شکر مولا قبول کریں اور دعائیں مانگیں سب کے لئے دعائیں مانگیں انشاءاللہ مولا خیر کریں اور ہاں میں نے یہ جو ہے نا ہماری سات محرم ہاں سات محرم کی سبیل پکی کر دیا انشاءاللہ ہر سال دیا کرنی ہے اور یہ ہے کہ جس طرح جس طرح رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا ویسے ویسے کوشش کروں گا اگلے سال اور بڑھا کے اس سال سو کلو تھی اگلے سال اور بڑھا کے سب کے ہاں سب کے لئے دعائیں مانگی ہیں انشاءاللہ میرے ایک دوست کا آپریشن ہوا ہے اسامہ نامہ آپ لوگ بسے دیکھتے بھی رہے ہیں ویلوگ میں اس کا اپریٹ ہوا ہے ٹیومر کا آپ سب دعا کیجئے گا اس کیلئے اللہ پاک اس کو سہت اندرستی دے اور یہاں میں کر رہا ہوں ویلوگ کو انڈ شدید تھک گیا ہوں ابھی میں نے جم بھی جانا ہے ٹائم نو بج گیا ہے ابھی میں نے جم بھی جانا ہے آپ سب اپنا خیال رکھیں آپ کو اگر ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اپنا خیال رکھیں ہوتی ہے ملاقات نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ